الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه اللہم صلِّ و صلِّم على نبینا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلحی یہ کتاب ہے صلح کے بارہ میں باب ماجہ فی الاصلاح بین الناس یہ باب ہے ان دلائل کے بارہ میں جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے بارہ میں آئے ہیں وقول اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کے اس قول کے بارہ میں لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں ہے کوئی بھی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِسْوَدَقَتٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مگر اس کی سرگوشی جس نے صدقے کا حکم دیا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی یہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے کرے گا فَسُوْفَنُ اُتِيهِ عَجْرَ نَعْضِيمَا فَسَنْ قَرِيب ہم اسے دیں گے بہت بڑا آجر وَخُرُوجِ الْإِمَامِ الْمَوَادِعِ وَوَادِعِ لِيُسْتِحَبَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ اور امام کا اپنے ساتھیوں کو لے کر مختلف جگہوں کی طرف جانا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ایک بہت بڑا عمل ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا اور امام کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنے مختدیوں کے درمیان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے صلح کروائے صلح کئی طرح کی ہوتی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح پھر اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں کوئی سختی اور جھگڑا ہو جائے اس پہ سلو اور اسی طرح اگر میان بیوی کا جھگڑا ہو اس میں سلو اور مالک اور ملازم کا جھگڑا ہو اس میں سلو وراست کے جھگڑے لیندین کے جھگڑے خون قتل و غارت کے جھگڑے اس کی کئی اقسام ہیں ہر قسم کے جھگڑے میں جو شریح طریقہ ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہیں وہے صلح کروانے کی کوشش کرنا یہ ایک امام کی جمعہ داری ہے اسی لئے امام بخاری نے لکھا وَخُرُوجُ الْإِمَامِ امام کا نکلنا امام سے مراد یہاں پر امامتِ کُبرہ ہے لیکن کوئی بھی امام مراد ہو سکتا ہے اس کا سلو کے لئے نکلنا تاکہ وہ لوگوں میں صلح کروائے یہ ایک مسلمان عمل ہے آیت یہ پیش کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کسی قسم کی سرگوشی اور خلوت اور اکیلے بیٹھ کے باتیں نہ کیا تو اس میں خیر نہیں ہوتی اکثر اس میں غیبت چگلی اور حسد اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں جب چار بندے بیٹھ کے آپس میں چھپکے سے مجلسیں کرتے ہیں اس میں اکثر غیبت ہوتی ہے ہاں تم نے اگر الادہ مجلس کرنی ہے تو وہ مجلس کرو جس میں کسی کو صدقے کا حکم دو یا کسی کو نیکی کا حکم دو یا کچھ لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ وہ سرگوشی جائز ہے اس کے علاوہ سرگوشیاں نہ کرو دلیل جو لے کر آئے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن ابی مریم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو غسان نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو حازم نے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہ اناس من بن عمر بن عوف کچھ لوگ بنو عمر بن عوف کے کانا بینہم شئی ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا فخرج ایلیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ یسلیحو بینہم اللہ کے نبی اپنے کچھ ساتھی لے کے ان کی طرف گئے ان کے درمیان سلو کروا رہے تھے فحضرت الصلاة نماز حاضر ہو گئی ولم یأتی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے فجاء بلال فعدنا بلال بالصلاة ولم یأتی النبی بلال آئے انہوں نے نماز کے لئے آزان کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے فجاء الہ ابی بکر فقال انن نبی ہو بیسا وقد حضرت الصلاة فہل لکا انت ام الناس بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کہ نبی تو روک دئیے گئے اور نماز کا وقت ہوا چلا ہے کیا آپ کے لئے اس بات کی طرف توجہ ہے کہ آپ جماعت کروا دیں لوگوں کو فقال انعام انشیطان نے کہا ٹھیک اگر تم کہتے تو میں کروا دیتا ہوں فاقام الصلاة فتقدم ابو بکر بس اس نے اقامت کہی ابو بکر آگے بڑے ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی السصوف حتی قام فی السفف الاول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وہ تشریف لائے یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے فآخد النس فی التصفیح حتی اکثر لوگ تالیاں بجانے لگے یہاں تک کہ بہت سی تالیاں بجائیں انہوں نے یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے وقان ابو بکر اللہ یقادو یلتفیتو فی السلام اور ابو بکر نہیں قریب تھا کہ وہ نماز میں کہیں دائیں بائیں جھانکتے فلتا فتا پس اس نے مجبوراں پیچھے دیکھا فائدہ ہوا بن نبی وراءہ فسچانک اللہ کے نبی تھے اس کے پیچھے فأشارہ الیہ بیادہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے طرف اشارہ کیا فعمرہ انیسلیہ کما ہوا آپ نے ابو بکر کو حکم دیا کہ اسی طرح نماز پڑھاؤ جس طرح ہو فرافہ ابو بکر یدہو فحمد اللہ اکھم رجع القہقرہ ابو بکر نے ہاتھ بلند کیا اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے حتی داخل فی الصف یا تک وہ صف میں داخل ہوگئے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ بالناس آپ آگے بڑھے اپنے لوگوں کو نماز پڑھائی فلمہ فرغ اکبل علی الناس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں پر متوجہ ہوئے فقال لوگوں جب تمہیں نماز میں کوئی ضرورت پڑھتی ہے تو تم ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہو یقیناً یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو عورتوں کے لئے ہے جس کو نماز میں کوئی چیز پیش آئے وہ سبحان اللہ کہے بے شک جو کوئی بھی عصد سبحان اللہ کو سنے گا وہ دیکھے گا یا ابا بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جب میں نے تیری طرف اشارہ کیا تھا تو نے لوگوں کو جماعت کیوں نہیں کروائی ابن ابی قحافہ ابن ابی قحافہ کے لئے لائکی نہیں ہے ان یسلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے جماعت کروائی مطلب اس کا یہ ہے بنو عمر بن عوف کے لوگوں کا جھگڑا ہوا آپ صلح کروانے کے لئے کچھ صحابہ کرام کا ساتھ لے گئے ان کی صلح کرواتے کرواتے کچھ دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا بلال رضی اللہ نے ازان کہہ دی کوئی نہ آیا پھر ابو بکر سے کہا ابو بکر آپ جماعت کروا دو نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی سے سامنے روخ دیئے گئے کسی کام کے لئے ابو بکر نے کہا چلو ٹھیک ہے مسلحے پہ کھڑے ہوئے نماز شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا یوں یہ طریقہ اس طرح نہیں اتا لیا یہ نماز کے اندر جو طریقہ وہ یہ ہے بلکہ یہ اس طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو ابو بکر کی عادت تھی کہ وہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے لیکن لوگ مسلسل یہ کیے جا رہے تھے کہ انہوں نے تھوڑا سا ایسے جھانکا تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ ابو بکر کو اشارہ کیا نماز پڑھا ہو ابو بکر نے ایسے اللہ اکبر الحمدللہ یہ بات کہ ہی ہاتھ کھڑا کر کے الٹے پاؤں پیچھے آگئے نبی صلی اللہ آگے بڑھے آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگو جب تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے نماز میں تو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں نہ بجایا کرو ہاتھ پہ ہاتھ مارا کرو یہ تو عورتوں کا کام تم سبحان اللہ کا کرو سبحان اللہ جو بھی سنے گا وہ دیکھے گا اور دوسری بات اے ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا جماعت کرو میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا تم پیچھے کیوں آگئے ابو بکر نے کہا ابو کوحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کے جماعت کرو اس یہ میں پیچھے آگئے یہ واقعہ اس حجیث سے کیا معلوم ہوا پہلی بات صلح کروانا نبی صلح کروانے گئے حتی کہ دیر ہو گئی آپ کو نماز سے اتنے عظیم کام کے لیے اگر تھوڑی بہتی ایسی تاخیر ہو جائے تو وہ برداشت کی جا سکتی لیکن جان بوس کے نہیں اللہ کے نبی صلح یہ کافی دور تھا یہ قبا کے قریب تھا جو کافی فاصلہ بن جاتا ہے اگر بندہ مسجد کے قریب ہو صلح کا معاملہ ہو تو نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لے البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو نماز ایسے معاملات میں تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو یہ بھی ایک عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے نماز لیٹ ہو دوسری بات صحابہ اکرام ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہی کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلح نہیں تھے سارے صحابہ موجود ہے لیکن بلال نے آکر ابو بکر سے کہا کہ آپ جماعت کر تو صحابہ اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کے نبی کا نائب ابو بکر ہی کو سمجھتے تھے اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ نے سبحان اللہ کی تعلیم دی کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی طرح انسان سبحان اللہ کہے یہ آپ نے تعلیم دی اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ صحابہ اکرام کو اس پر متربع کر دیتے کہ تم نے تعلیم نہیں سبحان اللہ کہنا اور پھر ابو بکر کا معاملہ بھی کہ نماز کے اندر پیچھے آگئے یہ اللہ کے نبی کی شان تھی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب آپ ان میں ہوں تو جماعت آپ کرو اور کسی امام کے لیے یہ عزاز نہیں ہے کہ امام آئے اور جو جماعت کروار رہا وہ نماز کے دوران ہی پیچھے آجائے یہ اللہ اللہ وہ اس کا وارث ہے تو یہ ممکن ہے البتہ نماز کے دوران کسی کو جگہ دے دینا پیچھے سے دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں اور امام پیچھے آجائے یہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا اور کسی کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا اور آخری بات ایک امام کو اپنے مقتدیوں کے لیے اپنی ریایہ کے گھریلو معاملات میں ان کی ذاتی معاملات میں اصلاح کے لیے مداخلت کر دیں سہی کہ وہ اصلاح کروائے اگر ایسا نہیں کرتا تو غالباً امام بھی اپنے ایک حق سے پہلو تہی کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین حدیث نمبر چھبیس نوے